ہیلو پرینٹس ویلکم ٹو اجیتہ سٹڈی شینٹر تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یوج آف سوڈ سے ہندی سے انگلیس ٹرانسلیٹ بنانے کے لیے سیکھنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے پورا انت تک دھیان سے دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو تو سوڈ کا مطلب ہوتا ہے چاہیے تو یہاں پر جتنے سارے بھی واقعے ہیں جیسے کہ تمہیں پڑھنا چاہیے اسے گھر جانا چاہیے ہم لوگوں کو پھل کھانا چاہیے ان سارے واقعوں میں سوڈ کا پریوگ ہوگا جیسے کہ چلیے پہلا نمبر ہم لوگ بناتے ہیں جیسے کہ تمہیں پڑھنا چاہیے تو دیکھئے تمہیں تو تمہیں کا انگلیس کیا ہوگا تمہیں کا ہو جائے گا یو ٹھیک ہے یو لکھ دیا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر پریوگ ہوگا سوڈ ہیلپنگ بھرب کا تو اے اے ایچ وو یو ایل ڈی ہو گیا تو یو سوڈ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کیا ہے پڑھنا تو پڑھنا کا ہو جائے گا ریڈ ر اے اے ڈی ریڈ اور پھر پھول سٹوپ لگا دیں گے تو اس طرح سے یو سوڈ ریڈ اس کا ہنڈی ہو گیا تمہیں پڑھنا چاہیے اسی طرح سے ہے دوسرا واقع کہ اسے گھر جانا چاہیے تو اسے گھر جانا چاہیے تو اسے اسے یہاں پر کیا ہوگا اس کا انگلیس ہی مطلب ہوا ہوگا اور ہی مطلب اسے بھی ہوگا تو پھر یہاں پر ہم لوگ ہی لکھ دئیے اس کے بعد ہیلپنگھر بھر کا پریوک کریں گے سوڈ کا تو دیکھئے ہی سوڈ اس کے بعد یہاں پر بھر بھر ہے جانا تو جانا کا انگلیس ہوتا ہے گو اور گو کے ساتھ ٹو کا پریوک کریں گے اور پھر دیکھئے گھر تو گھر کا انگلیس ہو جائے گا ہوم ایچ و ایم ای ہوم اور پھر یہاں پر پھول سٹوپ لگا دیں گے تو اس طرح سے اسے گھر جانا چاہیے اس کا انگلیس ٹرانسلیٹ ہوگا he should go to home چلیے نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھئے اگلا ہے ہم لوگوں کو پھل کھانا چاہیے تو ہم لوگوں کو پھل کھانا چاہیے تو ہم لوگ کا انگلیس ہوتا ہے we اور یہاں پر ہم لوگ پھر سے پریوک کریں گے سوڈ ہیلپنگ بھر کا اس کے بعد دیکھئے we should اس کے بعد یہاں پر ہے کھانا تو کھانا جو ہے وہ بھرب ہے تو بھرب کا انگلیس ہوتا ہے eat eat means کھانا اور object میں کیا ہے یعنی ہم لوگوں کو کیا کھانا چاہیے تو پھل کھانا چاہیے تو we should eat fruits fruit means پھل fruits لگا دیتے ہیں اور پھر پھول سٹوپ تو اس طرح سے we should eat fruits ہم لوگوں کو پھل کھانا چاہیے اگلا ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تو تمہیں کا انگلیس ہو جائے گا you you means تم یا تم ہیں اور یہاں پر you لکھ دیئے اس کے بعد helping verb کا پریوک کریں گے سوڈ کا تو یہاں پر سوڈ لگا دیئے تو you سوڈ اس کے بعد کرنا تو کرنا کا انگلیس ہوتا ہے do do means کرنا اور یہ یعنی کہ یہ کا انگلیس ہوتا ہے dish اور پھر پھول سٹوپ لگا دیں گے تو اس طرح سے دیکھئے کیا بن گیا translate you should do dish تمہیں یہ کرنا چاہیے چلیے اگلا واقعہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھئے تمہیں مندیر جانا چاہیے تو دیکھئے تمہیں تمہیں کا انگلیس ہوتا ہے you تو you لکھ دیئے اب یہاں پر helping verb کا پریوک کریں گے food کا تو you should اس کے بعد جانا تو جانا کا انگلیس ہوتا ہے go اور go کے ساتھ to کا پریوک کریں گے تو you should go to object میں ہے یہاں پر مندیر تو مندیر کا انگلیس ہوتا ہے temple t-e-m-p-l-e temple اور پھر full stop لگا دیں گے تو اس طرح سے translate بن گیا you should go to temple تمہیں مندیر جانا چاہیے آگے ہے چھٹھا میں ہمیں وہاں جانا چاہیے ہمیں وہاں جانا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے ہمیں یا ہم لوگ اس کا انگلیس ہو جائے گا we تو یہاں پر لکھ دیئے we اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر لگائیں گے helping verb should f-h-o u-l-d تو we should اس کے بعد دیکھئے جانا تو جانا کا انگلیس ہوتا ہے go we should go اور پھر یہاں پر ہے وہاں تو وہاں کا انگلیس ہو جائے گا there t-h-e-r-e اور پھر full stop لگا دیں گے تو اس طرح سے ہمیں وہاں جانا چاہیے we should go there چلی اگلا ہے ہمیں انگریجی شکھنی چاہیے تو ہمیں انگریجی شکھنی چاہیے تو ہمیں کا انگلیس ہو جائے گا we اور we کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ should helping verb کا پریوں کریں گے تو should لکھ لیے we should اس کے بعد سیکھنا تو سیکھنا کا انگلیس ہو جائے گا learn اور پھر انگریجی تو انگریجی ایک بھاسا ہے تو انگریجی کو ہم لوگ لکھیں گے انگلیس اور پھر full stop لگا دیں گے تو اس طرح سے we should learn انگلیس ہمیں انگریجی شکھنی چاہیے نیکسٹ ہے ایٹ میں اسے گریبوں کی مدد کرنی چاہیے تو اسے گریبوں کی مدد کرنی چاہیے اس کا انسر کیا ہوگا اسے آپ کو کمنٹ میں جواب دینا ہے جس کا انسر صحیح ہوگا اسے میں ریپلائے کروں گا تو پھرنچ آئی ہوپ کی آپ کو یہ ٹرانسلیٹ اچھے ششمج میں آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دھنیواد